گورک پور زلے کے شاہ پور تھانا چھیت کے بشارت پور نکٹ پانی ٹنکی پریڈ گراؤنڈ میں نشے میں کار سوار نے شنیوار کی رات دو محلاؤں کے اوپر کار چڑھا دی جس سے ایک محلہ کی موقع پر دردناک موت ہو گئی وہیں دوسری محلہ کو علاج کے لیے میڈکل کالج بھیجا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے پرسے درشیوں کے انسار گرمی کے سمیں بشارت پور پریڈ گراؤنڈ میں آس پاس کے لوگ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں تب ہی اچانک رات لگ بھگ نو بجے آس پاس سویفٹ بلیک کالر کی کار پریڈ گراؤنڈ میں پہنچی اور دو محلاؤں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس دوران ایک محلہ جس کا نام بینا ڈائمن ہے موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں دوسری محلہ آرچنا ڈائمن کم بھی روپ سے گھائل ہو گئی اور اپنے دلبل کے ساتھ پہنچ کر معاملے کی جانچ پرتال میں لگے ہوئے ہیں لیکن اسثانی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک آروپیوں کے گریفتاری کی جائے وہیں آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آئے دن نشے میں دھوت ہو کر یہ لوگ گراؤنڈ میں بے ترتیب ڈھنگ سے گاڑیاں چلاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مرتکہ بہت ہی ندھن پریوار سے ہے کسی طریقے سے آس پاس کے لوگوں کو گھروں میں کام کر کے اپنی جیوی کا چلاتی تھی اب پوری طریقے سے ان کے بچوں سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے اس سمندھ میں گراؤنڈ نے اس سے بات کرتے ہوئے پرتیج درشیوں نے کہا آکاز تھامس جو ہے وہ جوشی تھامس کا لڑکا ہے اس کا باپ بھوت پور ڈی ایم ڈرائیور تھا آج بھی یہ لڑکے پی پی کے یہاں پہ متوالے ہو کے کار چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا باپ تو ڈی ایم کا ڈرائیور ہے کون میرا کیا اگھاڑ لے گا یہ سب کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں اور وہ بیچاری بیٹھی تھی اس کو لپیٹ لیا گاڑی میں گھومایا اور مات ڈالا ہے یہ دب گھٹری بنا دیا اب یہ چیز یہ ہوگی جی کے پاس ہی جائے گا تب ہی ہوگا ہم لوگ ہٹنے نہیں دیں گے یہاں سے ملی سینڈ فائل بوس مرتکہ کیا نام تھا کتنے بچے تھے بینہ بینہ ڈائیسن دو لڑکے تھے ایک مرگیا ایک لڑکی ہے جو شادی کر گئی کچھ نہیں گریب اب لا کیا مانگ ہیں آپ لوگوں کی جان کے بدلے جان فانس ہی دیا جائے اس کو کم سے کم ان کے پاپ اس نے پاپ کر چکے 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 ہیں ہاں بہت اس کا باپ ڈی ایم کا ڈرائیور ہوگا پاپوں کا گھٹھری بنا بنا کے نوٹ چڑھا کے دباتا گیا آج پرابو نے مہا پاپ دیکھا دیا نمبر ہے کئی نوٹ نے نے گاری کارنک دے گای ڈی اپوچوڑا تھا ہم لوگ کار پاچھا ہے ڈی اپوٹو رہا ہے کچھ کوئی نگے بھاگ گا ہے بھگل میں ڈیروڑ کے بھگل میں ڈیائل ہے ڈیوڑوں کو کچھ نہیں پکڑا جاتا ہے کہ مجیرم سامنے آجیتا ہے کیا کچھ نہیں جب تک گرفتاری نہیں ہوگی تب تک باٹی نہیں اٹھے گی